نیو سوٹی پیرڈائز کے پاس کتنی لینڈ مجود ہے یعنی کہ سائٹ پہ جو ڈیویلپنٹ ہو رہی ہے نیو سوٹی پیرڈائز پہ جہاں پہ پانچ ملہ پلوٹ کو انتہاہی کم ریٹ میں لانچ کیا گیا تھا اٹھانہ لاکھ پچاس دار کی پرائس میں تو وہاں پہ ٹوٹل لینڈ کی تھی موجود ہے تو آج کے اس ویڈیو میں نیو سوٹی پیرڈائز میں جو پرکیور لینڈ ہے جو براؤن ہو چکی ہے آپ کو وہ ایکسپلین کروں میں نے لاس ویڈیو میں بات کی تھی اراؤن پندرہ ہزار کنال کے آس پاس سوٹی نے رکبہ جو براؤن کر دیا ہے اور اس میں موٹر وے کی دونوں طرف کا ایریا بنتا ہے یعنی موٹر وے کی دوسری طرف کا ایریا بھی اور اس طرف کا ایریا بھی یہ کو سارا اس ویڈیو میں ایکسپلین کروں گا فرسٹ او فال کے نیو سوٹی پیرڈائز کے میں ملٹیپل ٹائمز اس کی لوکیشن کی بات کر چکا ہوں کہ برہان جلو انٹرچینز ہے زیرو کلومیٹر کے فاصلے پہ گران ٹرنک روڈ کے اوپر دو گیٹس ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اسلامباد ڈاؤن ٹاؤن سے اگر آپ ڈسنس دیکھیں گے 53 کلومیٹر کا ڈسنس بنتا ہے اب اس سوائیٹی کی طرف سے جو لینڈ پرکیور کی جا چکی ہے جہاں براونی کی جا چکی ہے اس کو سی پیک روڈ کے طور پر پر پرموٹ نہیں کیا جا رہا کہ یعنی سوائیٹی اس بیسے پلوڈ کو سل نہیں کر رہی کہ یہاں پر سی پیک روڈ گزرے گا تو یہاں سے آپ پلوڈ لے لیں تو آپ کو فیچر میں فائدہ ہوگا ریزن ہے اس کی اگر آپ سائیڈ وزٹ کرتے ہیں تو فیزیکلی سائیڈ وزٹ کرنے کے ساتھ ہی ساری مارکٹنگ جو ہے وہ ایکچول مارکٹنگ بن جاتی ہے ایکچول ورڈ بن جاتے ہیں سچ بن جاتا ہے وجہ یہ ہے کہ برہان انٹرچینج سے صرف زیرو کلومیٹر کا فاصلہ یعنی کہ سوائیٹی کو اٹس سیلف موٹر وے کے اوپر کو انٹرچینج لینے کے لیے نیشنل آئے با تھارٹی کو ریکویسٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے گورنمنٹ کی طرف سے آلیڈی وہاں پر موٹر وے انٹرچینج بنایا جا چکا ہے جیسے کہ نیو سیٹی فیس ٹو میں برامہ باتر انٹرچینج کے بالکل اوپر نیو سیٹی نے لینڈ پرکیور کی اور اس لینڈ کو ڈیویلپ کیا سیم گوز فور نیو سیٹی پیرڈائز کی نیو سیٹی پیرڈائز کو موٹر وے کے بالکل اوپر یعنی کہ زیرو کلومیٹر کے فاصلے پر موٹر وے سے اس لینڈ کو پرکیور کیا گیا اور آج آپ سائیٹ پر وزٹ کرتے ہیں برامہ 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 ب پہاڑ نظر آتی ہیں کہ پر ویلی ٹائپ ویو ہے تو نیو سیٹ اگر ویلی بھی نام رکھتے تو دیفنیٹلی ایک بہت اچھا نام ہوتا لیکن نیو سیٹ پیرڈائیز اسے بھی اچھا نام ہے پروجیکٹ کا ریزن ہے کہ بلکل پیرڈائیز کی طرح بلکل سینٹر میں پہاڑوں کا درمیان میں موٹروے کے اوپر دریا گزر رہا ہے سائٹ سے گرینٹ رنگ روڈ کی ایکسس ہے سی پیک روڈ کی ایکسس ہے اور اس کے سائٹ سائٹ پہ میسیف ڈیویلپمنٹ اس بات کا ثبوت ہے کہ فیوچر میں جا کے اس پروجیکٹ کی بہت اچھی ورث بنے گی اب سبزالی جی یہ سائٹ آپ نے دیکھی یہ سارا ایریا جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ موٹروے سے ایڈجسٹنٹ ایریا میں آگے جا کے ذرا قریب لی گلوز لی دکھا جاتا ہوں کو تاکہ میمبرز کو اس کا ایڈیا مل جائے کہ اوورال سائٹ پہ اس وقت جو ہے وہ چیزیں کس طرح سے جاری ہیں تو کلیرلی انڈرسٹینڈنگ مل جائے گی آپ کو یہ سارا سی پیک روٹ ہے اور یہ روڈ جا آپ کو نظر آ رہا ہے سامنے یہ پشاور کی طرف جا رہا ہے اور اسی پوائنٹ سے آگے ہریپور کی طرف روڈ نکلتا ہے حسنب دال ہریپور اور اس طرف اور یہاں پہ آپ کو پراپرلی ٹرافک جو ہے وہ کمیوٹ کرتی میں نظر آ رہی ہے کہ یہ سوائیٹی بہت جلدی دن کی ڈیٹ سے دو لاکھ گاڑی گزرتی ہے تو ڈیٹ سے دو لاکھ گاڑی گزرے گی اگر پر ایوریج پر گاڑی اگر پانچ لوگ بھی لگائیں تو دس لاکھ لوگوں کا یہاں سے گزر ہوتا تو ایک بہت بڑا نمبر بنتا ہے میرے حال میں کسی بھی سوائیٹی کو بات کرنے کے لیے وہاں سے لوگوں کا کتنا فوٹ فال گزرتا ہے یعنی کتنے لوگ وہاں سے گزرتے ہیں تو پرجیکٹ کی لوکیشن اس لحاظ سے بھی اہم بنتی ہے کہ سائیٹ بالکل موٹر وے کے اوپر ہے یعنی یہ آپ کا جو فوٹیج آپ کو نظر آ رہی ہے ساری یہ ساری موٹر وے کی فوٹیج ہے اب سیکنڈ پوائنٹ اس کے میمبر جو بات کرتے ہیں کہ اسلامباد سے دور ہے دیکھیں اسلامباد میں اگر آپ زیرو پوائنٹ کے آس پاس سائیٹی کسی جگہ پر زمین دیکھنے جاتے ہیں تقریباً اس وقت آپ کو ایبریج ڈیٹ ملتا ہے وہ سٹارٹ اور تقریباً ڈیٹ سے دو کروڑ پر مرلا اور جاتے ہیں اب تو تری کروڑ پر مرلا یہاں پہ آپ ایف سکس میں جائیں ایسکس میں جائیں آپ کو ریٹ جو ہیں وہ ایک سے ڈیڈ عرب کا ریٹ بھی ملتا ہے پلوٹس کا کنال کے پلوٹس کا ریزن اس کے وہ جو لینڈ ہے وہ اسلامباد کے یعنی کہ نائنٹین فیفٹی ایڈ میں جب کیپٹل بنائے گیا تھا اسلامباد کو اس کو لینڈ کو پلان کر کے سب سے پہلے ڈیزائن وہ کیا گیا تھا پلانٹ سٹی پاکستان کا پہلا پلانٹ سٹی اور پہلے پلانٹ سٹی کا پہلا سیکٹر جو ہے وہ زیرو پائنٹ سے کلوز سیکٹر بنتے ہیں تو اس وجہ سے وہاں پہ ایریا جو ریٹس ہیں وہ بہت زیادہ بنتے ہیں اب اگر زیرو پائنٹ سے ڈسنس کرتے رہیں ٹریول کرتے رہیں تو ایسی سوائیٹیز بھی ہیں جو ساٹھ ستر اسی کلومیٹر دور ہیں اور یہ سوائیٹی ہے جو آپ کو مین پشاور موٹروے سے زیرو پائنٹ کا سفر تقریباً پچیس منٹ میں کلومیٹر میں ڈیفرینٹلی فیفٹی تری کلومیٹر ہے وہ میں نے ایک ویڈیو میں ایکسپلین کیا تھا کہ اب زیرو پائنٹ سے جاتے ہیں سائیٹ پہ تو آپ کو کتنا ٹائم لگتا ہے تو کلومیٹر سے فیفٹی تری کلومیٹر ہیں تو زائر سی بات ہے کہ جو ممبرز پشاور کے رہنے والے ہیں آپ کے حسن عبدال کے ہیں حسن عبدال کے علاوہ اپٹ آباد کے ہیں ہسرو کے ہیں ان ایریا کے ممبرز کے لیے اسلامباد کمیوٹ کرنا آدھے گھنٹے کے سفر پہ آجے گا تو آپ ایک سینٹر پوائنٹ پہ آجیں گے جہاں سے آپ پشاور بھی کمیوٹ کر سکتے ہیں بہہ آسانی اور جہاں سے آپ بہہ آسانی دوسرے رستوں بھی کمیوٹ کر سکتے ہیں تو ایک بہت اچھی اس لحاظ سے لوکیشن بنتی ہے نیو سیڈی پیرڈائز کی کہ آپ کو سینٹر پوائنٹ ملتا ہے ایک موٹروے کے اوپر شیئر ملتا ہے اور موٹروے پہ شیئر ملنے کے ساتھ ساتھ ایک ایسا پوائنٹ ملتا ہے جہاں سے آپ کمیوٹ کر سکتے ہیں آپ نے نیٹیو ایریاس میں حسن عبدال اٹھ آباد آپ کوئی بھی اٹک کہہ لیں یا کامرا کہہ لیں جو ایریاس بنتے ہیں نیر بھائے وہاں پہ کمیوٹ کرتے ہیں تو آپ کو تب بھی آسانی کمیوٹ کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اب اسلام بہت کمیوٹ کرنا چاہیں تو تب بھی کمیوٹ کر سکتے ہیں اور وہ بھی آپ کو وہ جو پرائیس مل رہی ہے وہ تین لاکھ ساٹھ ہزار پر مرلات انکلوڈنگ ڈیویلیمنٹ چارجز جو کہ پہت ہی کم اور ریزنیبل پرائیس بنتی ہے یہ میں نے آپ کو دریا کے اپوزیٹ سائٹ کی لینڈ دکھائیے میں دوبارہ آپ کو ایک 360 بیو میں اکسپلین کرتا ہوں کہ دریا ہیرو ریور کے اپوزیٹ سائٹ پر کتنی لینڈ ڈیویلیپ ہوئی ہے اب یہ براؤنگ آپ کو جو دور دور تک نظر آ رہی ہے یہ ہزاروں کنال کا رکبہ جو اس طرح براؤنگ کیا ہوا سسائٹی نے صرف ابھی پرڈکٹ جو لانچ کی ہے وہ بہت ہی کم پرڈکٹ لانچ کی ہے کیونکہ سسائٹی کو پتہ ہے فیوچر کے پوائنٹ افیوز سے ہم نے یہاں پہ داری سی بات ایک پورا شہرہ بات کرنا ہے تو ہم میمبر کو شروع میں ہی مہنگے پیسوں پلوٹ بیچ کی یہاں سے وہ مینجمنٹ عام طور پر سسائٹی کی کیا کرتی ہیں کہ مہنگے پیسوں پلوٹ بیچتے ہیں اس کے بعد پھر کہتے ہیں جی لینڈ خرید رہے ہیں ڈیویلپ ہے لیٹکیشن ہے یہ ہے وہ ہے تو انہوں نے شروع میں ہی اتنی ایریا کو خریدا گیا ہے تاکہ سسائٹی کی طرح سے کوئی میمبر یہ شکایت نہ کر سکے کہ ہمارے پلوٹس پلیٹکیشن ہیں دریا کے اس طرف کے ایریا ہرہو ریور کے آپ دریا کے اس طرف کے ایریا دیکھتے ہیں کہ وہاں ڈیویلپنٹ کا فیس کیا ڈیویلپنٹ ہو رہی ہے وہ بھی اکسپلین کرتا ہوں کہ آپ کو پروپرلی یہ میں کافی ایلیویٹڈ ایریا سے ڈرون کو فلائی کر رہا ہوں تقریباً آپ سائٹ پہ ایک دو تین چار پانچ سات آٹھ آٹھ سریٹس ہی ہیں جو آپ کو مین بلویڈ کے لیفٹ سائٹ پہ پروپرلی کٹی ہوئی نظر آتی ہیں جہاں پہ سائٹی ابھی فیوچر میں جا کے نیٹ کیش پلوٹ سیل کرے گی یعنی کہ مکمل کیش کے پلوٹ ہوں گے جو پوزیشنی بلوم گے ڈیریکٹلی ممبرز کو دیا جائیں گے جو ممبرز کیش پر خریدنا چاہے ہیں اور دوسری طرف یہ والا جو ایریا بنتا ہے یہ گیٹ نمبر ون سے روڈ آتا ہے یہاں سے بھی آپ جو فوٹیج میں دوبارہ دکھاتا ہوں یہ آپ کا دریا ہے ہرو ریور یہاں سے گزر رہا ہے اس کے پر پل بنا ہوا ہے یہ سائٹ آپ کی گیٹ نمبر ون ہے اور یہ آپ کو اس طرف برحان انٹرچنج ملتا ہے میں مزید الیویشن دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو ایک انڈرسٹیننگ مل سکے یہ برحان انٹرچنج ہو گیا یعنی کہ ایم ون موٹروے پر جو سب سے بڑا انٹرچنج ہے یہاں پہ اور اس طرف یہ دریا اور جو یہ آپ کو انٹرچنج نظر آ رہا ہے یہ سی پیک روٹ کا انٹرچنج ہے یعنی کہ پاکستان کے تین فلیکشپ روڈ جو پاکستان کا سب سے فلیکشپ روڈ ہے موٹروے اس کے اوپر سی پیک روڈ کے اوپر اور اس طرف اب آجیں تو مین گرینٹ ٹرنک روڈ آپ کو یہ گیٹ نظر آ رہا ہے گیٹ نمبر ٹو ہے یہ اگمان ہے سوری میں اس سائٹ کے آپ کو فٹیج دکھاتا ہوں تاکہ ممبر کوئی انٹرچنج مل سکے کہ آپ نے جو پرڈکٹ خریدنی ہے جس ریٹ پر خریدنی ہے آپ جس جگہ آپ خریدیں گے اس کی لوکیشن کیا بنی ہے اور 360 بیو میں میں آلیڈی ایکسپرین کر چکا ہوں تو یہ سارا ایریا جو ہے یہ سائٹ نے پچھلے ایک سو بیس دنوں میں ڈیویلپمنٹ کی ہے جن ممبر سے اکثر ممبرز میں کال کرتے ہیں پوچھتے ہیں کہ سائٹ کام پر ڈیویلپمنٹ کتنی ہوئی ہے تو یہ ان تمام باتوں کا انسر ہے اسلامباد سے میں نے ڈیسنس کی بات کر دی تقریباً پچیس منٹ کے ڈرائیو پہ ہیں اسلامباد ڈاؤن ٹاؤن زیرو پوائنٹ سے تو اگر آپ اس کے نیئر بیریا میں جاتے ہیں تو آپ کو تقریباً ڈیر سے دو کروڈ یا ڈھائی کروڈ پر مرلا بھی ریڈ ملتا ہے اور یہاں پہ تین لاکھ ساٹھ ہزار پر مرلا تقریباً سو گناہ کم ریڈ مل رہا ہے صرف پچیس منٹ کے فاصلے پہ اور اگر ہم جائیں دوسری طرف ڈیویلپمنٹ کی سائٹ پہ اور اوڑا لوکیشن کی سائٹ پہ تو سائٹ پہ آپ کو جو سب سے مین کی پوائنٹس ملتے ہیں آپ کو دریا سائٹ کے اندر سے گزرتبہ ملتا ہے نمبر ون نمبر ٹو انٹرچینج آپ کو ایمبر موٹروے پہ گورنمنٹ کا انٹرچینج ملتا ہے دوسرا انٹرچینج آپ کو سی پیک روڈ پہ گورنمنٹ کا انٹرچینج ملتا ہے نمبر تھری جیٹی روڈ کے اوپر سائٹی کے اپنے دو گیٹ ہیں تو اپنے پیسوں سے انٹرچینج بنائے بغیر سائٹی نے ایسی لینڈ پر کیور کی ہے کہ تمام ممبر جو سائٹی کے ریزیڈنٹس ہوں گے جیسے کہ نیو سیٹی فیز ون فیز ٹو میں چالیس پچاس آر ریزیڈنٹس ابھی مجود ہیں ان کی طرح ہی یہاں کے ممبرز کو بھی سائٹ پہ ایکچول سائٹ کی ڈیویلپمنٹ کے ساتھ ایکچول لوکیشن بھی ملے گی جہاں سے وہ گرینٹ ٹرنگ روڈ پہ انٹرنس لیں گے اور ساتھ ہی ایک منٹ یا تیس سیکنڈ کے فاصلے پہ وہ موٹروے پہ چڑ جائیں گے جہاں سے آپ کمی بھی کمیوٹ کرستے ہیں پشاور کمیوٹ کرنا ہو حسن عبدال کمیوٹ کرنا ہو اٹا کمیوٹ کرنا ہو کامرا کمیوٹ کرنا ہو یا پھر آپ نے ڈاؤن ٹاؤن اسلامباد ڈیرو پوائنٹ کمیوٹ کرنا ہو ان اینی ویس سوائٹی کی طرف سے آپ کو بہت ہی فیزی بلیٹی ملتی ہے اس لوکیشن کی تو یہ تھے گوڈ پوائنٹس نیو سیٹی پیرادائز کے اگر آپ سائٹ وزر کر دیئے ڈیٹیل سے ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ میمبرز کو ایک کلیر انڈرسنڈنگ مل سکے کہ ابھی پروجیکٹ جو ہیں وہ دنوں کے حساب سے سوائٹی کا ڈیویلپر جو ہے سیلز پارٹنر ہوگے میمبرز ہوگے وہ اتنا سوشل میڈیا کے دور آگیا کہ میمبرز ان سے سوال کرتے ہیں کہ ہم نے آپ سے پلوٹ خریدا ہے تو آپ کی سائٹ کی ہے آپ کی ڈیویلپمنٹ کی ہے آپ کی سائٹ کی لوکیشن کیا بنتی ہے پرائیسز کیا بنتی ہے این او سی موجود ہے کے نہیں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو سب سے امپورٹنٹ چیز بنتی ہے کہ لینڈ موجود ہے کے نہیں ہے تو سائٹی تقریباً پندرہ ہزار کنال کے آس پاس براؤننگ آپ کو میں نے اس ویڈیو میں دکھائی ہے اس کے ساتھ سائٹ پر آپ کو دو گیٹ کی انٹرس دکھائی ہے اور دو گیٹ کے انٹرس کے ساتھ ساتھ تین سو فٹ کا مین بولیورڈ تقریباً ٹھائی کلومیٹر کارسہ پیچ ہے جس پہ کام ہوتا ہو دکھایا ہے تو یہ ہے نیو سٹی پیرادائز آج کی ڈیٹ میں ٹونٹی سکس آف فیبلری ٹونٹی ٹونٹی تھری ہم اس کو اس میں ڈیٹ کا بار بار ذکر اس لئے کر رہا ہوں کہ جب میں ویڈیوز کو کمپیریزن بناؤں گا تو میں ہزار سی بات ہے پچھلی ڈیٹ سے دیکھوں گا کہ آج ٹونٹی سکس فیبلری کو سائٹ پہ یہ ڈیویلپنٹ تھی تو اگلے سال ٹونٹی سکس فیبلری کو سائٹ پہ کیا ڈیویلپنٹ ہے یا چھ مہینے بعد کا ڈیویلپنٹ ہے ایک مہینے بعد کا ڈیویلپنٹ ہے یہ ساری چیزیں آپ کو سائٹ پہ اس ایکچول فٹیج کے ساتھ میں انشل آنے والے دنوں میں ایکسپلین کروں گا تو آپ نے سائٹ کے حوالے سے کوئی بھی ڈیویلپنٹ کی انفرمیشن چاہیی ہو تو دیئے گئے نمبر پر رابطہ کریں اس کے لئے ہمارے بوکنگ کروانا چاہتے ہیں انیویسٹی پیرڈائز میں یہ پاکستان کسی اور سائٹی میں تو سب سے پہلے آپ کے سائٹ پہ جو نمبر آپ کی سکرین پہ نمبر آویلیبل ہے اس پہ کال کریں ویڈسیپ کریں آپ کو تمام سائٹی کی زیٹیل بوکنگ کی ڈیٹیلز اور سی پاکستانی سپیسپکلی کیسے پلوٹ بوکنگ کر سکتے ہیں آپ کو تمام چیزیں ویڈسیپ نمبر کے طرح ایکسپرین کر دی جائیں گی ہماری ویب سائٹ وزٹ کریں مت بھولیں www.makansolutions.com اگر آپ کو یہ ویڈیو چیل گئے تو پریز دو لائک کومنٹ اور شیئر اور چینل کو سپرائیب کرنا مت بھولیں رزوان چیما کو دیجئے اجازت اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ